ایڑا عمران خان ملی ایسی جا کے مو دینوں انتظار کر کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس نے ملنے کے لیے اندر بلایا تھا اور ایک تصویر کھنچوائی تھی تو ہم نے پھر اس میں عرض کیا تھا کہ بھائی جان ان کا جی ڈی پی جو ہے اس کا سائز دیکھیں دو ٹریلین ڈالر ہے تقریباً لاکھ بھاگ الیکزینڈر نے اس نے لے کہا اب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ آدمی سرسر دھوکے باد اور جھوٹا ہے جس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کا یہ دعوے دار ہے یہ طالبان کی طرح بے وکوف اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے ایک ہے یہ سخت وابندیوں کا مستحق ہے جس کے اوپر ایک دن مقدمات کی ایک فیرست ہوگی عالمی سطح پر جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس نے ہمارے وزریعظم کے لیے آج پھر یہ خبریں ہیں کہ بی فیفٹی ٹو بومبر جو ہے امریکہ کا اس نے افغانستان میں بومبنگ کی ہے جہاں دوستو ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل فارمر کینیڈین منسٹر نے پاکستانی پرائم نیسٹر کو اس کی اوقات دکھا دی ہے کرس ایلیکسینڈر جو کہ کینیڈا کے پور منطری ہیں انہوں نے امران خان کو کچھ ایسا کہا کہ پورا پاکستان دل ملا اٹھا کرس ایلیکسینڈر نے پاکستانی پرائم نیسٹر امران خان کو شیملیس لائر کہا جو کہ کافی حد تک امران خان کو سوٹ بھی کرتا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کو لے کر پاکستانی پرائم نیسٹر کی پولسیز نکمی ہیں کیونکہ پاکستان تالیبان کی مدد کر کے افغانستان میں کھانا جنگی کا پوری طرح سے ذمہ دار ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاکستانی پرائم نیسٹر امران خان کو موڈی جی نے کئی گھنٹے باہر ویٹ کروائی تھی تب یہ موڈی جی سے ملنے کے لیے چھٹ پٹا رہا تھا پاکستانی میڈیا اپنے وزیر آزم کی ایسی انسلٹ دیکھ باکھلا اٹھا ہے انڈیا کی انٹی انڈیا بیشنگ ویزا ویز افغانستان وہ بھی گزشتہ ان دنوں سے نہیں ہوئی جب سے ہمارے نمبر ہمارے جو دو عالی حکام جو ہے وہ امریکہ پہنچے ہیں اگر آپ نوٹ کیجئے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انڈیا بیشنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بلکہ وہ انڈیا بیشنگ کو موڑ کے نہ انٹرنل بیشنگ شروع کر دی گئی ہے کہ یہ جو نواز شریف جو ملا ہے ہاں اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے وہ جناب وہ غدار ہے وہ فلانا ہے وہ ٹھمکانا ہے تیڑا امران خان ملی ایسی جا کے مو دی دوں انتظار کر کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس نے ملنے کے لیے اندر بلایا تھا اور ایک تصویر کھنچوائی تھی ٹھیک ہے اگر آپ کو میں یہ یاد دھیانی کرواتا چلوں کہ جب سے یہ افغانستان کا ایشو ہے اور اس کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حامی اور اس کے ترجمان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بغلیں بجا رہے تھے کہ جناب بھارت جو ہے وہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے بھارت کی انویسٹمنٹ گون ٹھیک ہے نا اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی تو ہم نے پھر اس میں ارض کیا تھا کہ بھائی جان ان کا جی ڈی پی جو ہے اس کا سائز دیکھیں دو ٹریلین ڈالر ہے تقریباً لاگ بھاگ اور وہ جو ہے وہ اگر اس نے تین ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر بھی تھی تو بھائی جان کتنا کو نقصان ہو گیا اگر آل ڈی انویسٹمنٹ حالانکہ وہ جو انفرسٹرکچر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے ڈیم شم بھرے جا رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ڈیم بھرے گئے ہیں جو ڈیم انہوں نے چھوٹے دو ڈیم بنا کے دیئے نا وہ جو ہیں وہ بھرے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی لیبریریاں وہی پہ ہیں جو انہوں نے بنائی تھی تو آپ کس انویسٹمنٹ کے ڈوبنے کی بات کر رہے ہیں حضور اے والا کینیڈا کا ایک وزیر ہے سابق اس نے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ ٹویٹس کی ہیں اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے جواب بھی دیا یہ عام آدمی نہیں ہے بڑا تگڑا آدمی اس کو بہت سرے ایوارڈز بھی ملے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ مستقبل میں یہ کینیڈا کا وزیراعظم بھی بن سکتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ان کی کنزرویٹر پارٹی ہے اس پارٹی کا یہ خاص آدمی ہے اور سابق وزیر بھی ہے کینیڈا کا اور ایک امپورٹنٹ وزارت تھی جو اس کے پاس تھی امیگریشن کی اور جو لوگ مہاجرین کینیڈا میں پہنچتے تھے ان کے لیے اور سیڈیزنشپ جو کینیڈا بہت مقبول ہے پوری دنیا میں غریب ملکوں سے لوگ جاتے ہیں وہاں کی شہریت حاصل کرتے ہیں وہ وزارت ان کے پاس تھی بڑی اہم وزارت ہے وزارت خارجہ کے لیول کی ایک بڑی وزارت ہے وہاں پہ تو اس وزارت کے اوپر یہ شخص رہا اور کرس الیکزینڈر اس کا نام ہے بہت امپورٹنٹ آدمی ہے اس نے عمران خانصہ کے بارے میں کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیں چارلس الیکزینڈر نے اس نے لے کہا this man is an utter fraud a shameless liar of no ability and charlatan who has been among the taliban's most mindless knee jerk boosters for decades a peria like putin he deserves only swear sanctions and one day a docket in the hag اب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا عمران خان صاحب کے بارے میں اور ٹویٹ کو میں اردو میں آپ کے لئے translate کر دیتا ہوں یہ آدمی سراسر دھوکے باز اور جھوٹا ہے جس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کا یہ دعوے دار ہے یہ طالبان کی طرح بے وقوف اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے ایک ہے یہ سخت وابندیوں کا مستحق ہے جس کے اوپر ایک دن مقدمات کی ایک فیرست ہوگی عالمی سطح پر یہ ٹویٹ کیا ہے اس شخص نے کرس الیکزینڈر نے بہت اہم آدمی ہے یہ کینیڈا کا دوسرا ٹویٹ ایک اور کیا وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر رییکشن کیا آ رہا ہے طالبان فائٹرز ویٹنگ to cross the border from پاکستان to افغانستان anyone still denying that پاکستان is engaged in an act of aggression against افغانستان is complicit in proxy war and war crime اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان جنگجو پاکستان کی سرحد پار کرنے کے لیے افغانستان میں داخل ہونے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں ایک تصویر بھی ساتھ ٹویٹ کیا ہے تصویر آپ دیکھ لیں جو ابھی تک اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف یعنی جو بھی اس وقت تک اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف جارہیت کی عمل میں مصروف نہیں ہے وہ خود بھی جنگجرائم اور proxy war میں ملوث ہے یعنی اب بھی کوئی کہے گا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ پاکستان سے جنگجو افغانستان لڑنے کے لیے یا جارہیت کے لیے نہیں جا رہے تو وہ بھی جرم کا برابر کا حصہ دار ہو جائے گا یہ اس نے کہا ہے پہلے تو یہ تصویر کا پوسٹ مارٹم کر لیں یہ جو تصویر ہے یہ بلکل جنون تصویر ہے کرس الیکسینڈر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ہمارے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس نے ہمارے وزریعظم کے لیے اور لیکن بھارل وہ بڑے عرصے سے یہ ایک سمیر کیمپین پاکستان کے خلاف چلا رہا ہے یہ اندہ اور اس نے افغانستان کو لے کر ہمارے وزریعظم کو سخت انقید کا نشانہ بنایا اور جو الفاظ کا چناؤں تھا بڑا غیر محذب تھا اور یہ ہے کون کرس الیکسینڈر یہ پہلے تو ایک سفارتکار تھا اپنا دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ تک ٹویٹ کیا اس کے ریسپانس میں ہمارے وزارت خارجر نے بھی ایک فورنٹ پیٹر داغ مارا تو ہم نے مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیوں اس پہ ریاکٹ کیا ہے امریکہ کیا پاکستان سے چاہتا ہے آج پھر یہ خبریں ہیں کہ بی فیفٹی ٹو بومبر جو ہے امریکہ کا اس نے افغانستان میں بومبنگ کی ہے کہاں سے یہ اڑتے ہیں جہاز کس کس ملک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے آکے وہاں پر یہ بمباری کرتے ہیں ہمارے جو سینئر جو دو لوگ ہیں نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر اور افکورس ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ میں ان کی جو مصروفیات کیا یہ چیز ایکمپلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں